اسمان بزدار کو سانہی پی آئی سی کے ابتدائی ریپورٹ موصول ہو گئی ہے ریپورٹ کے مطابق دو سو سے دھائی سو وقلہ نے باقاعدہ منصوبہ بندی سے پی آئی سی پر دھاوا بولا وقلہ کے ریلی پہنٹنے سے آدھا گھنٹہ پہلے دو خواتین وقلہ نے اسپطال کے اندرونے حصوں کی پوٹیج بھی بنائی اسی بارے میں ہم بات کرتے ہیں بیورو چیف لاہور شہزاد حسین بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد حسین یہ بتائیے کہ ریپورٹ کا مطن کیا بتا رہا ہے یہ تو بڑے ایک تشویشناک سوٹے حال ہے کہ باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے حملہ کیا گیا سلمان یہ وزیرا پنجاب کو جیتدائی ریپورٹ کی دی گئی ہے یہ بڑی خوفنات قسم کی ریپورٹ منظر عام پر رہی ہے اس کی تحریر کافی بھی ہمیں موصول ہو گئی ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے تحریر کیا ہوا ہے کہ دو سو سے دھائی سو وقلہ جو ہے انہوں نے پی ایسی پر دعویٰ بولا ہے اور یہ بزابتہ منصوبہ بندی کے بعد ایسی پر دعویٰ بولا گیا ہے وقلہ کی ریلی پہنچنے سے کم ات کم آدھا گھنڈا پہلے جو تحریر ہے اس میں لکھا کہ دو خواتین وقلہ نے حضرت سال کے اندرونی حصوں کی بزابتہ اپنے موبائل سے فوٹیج بھی بنائی اور اس بعد ازار ڈاکٹر فیضہ ڈاکٹر صدب اور ڈاکٹر رحمان سویچ ڈاکٹر کو وقلہ نے تشہدت کا شدید نشانہ بھی بنایا رپورٹ میں یہ بھی تحریر کیا گیا کہ ایمرجنسی اور آئی ٹی یو میں جب تشویش ناکالکس میں مریض تھے وقلہ کی اینطور پچھنوں کا وہ بھی شکار ہوئے اور مصر وقلہ نے مریضوں کے لواز کی ان کو دمچہ دی کہ آپ حسطان چھوڑ کر فوری طور پر چلے جائیں کیونکہ ہم آج قبضہ کر رہی ہیں اب تک چونتیس وقیل جو ہیں وہ گرستار ہو چکے ہیں اور اب رینجر طلب کر لی گیا اور رینجر کل بھی سٹینڈ بائی رکھنے کا وزیر اللہ پچھا چیک ہے بہت شکریہ آپ کا شہزاد حسین برد